اسلام علیکم ناظرین آدھا آپ استقبال ہے آپ کا سوگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراست انڈیا سے میں ہے آپ کا مذبان کلیم خوریشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل تیرہ اکٹوبر کو پورے پربھنی دستی کے تمام نو تعلقوں میں کہیں پر بھی کسی خسم کی کوئی پابندی پربھنی زلہ پرشاسن کی طرف سے نہیں لگائی گئی ہے کل تیرہ اکٹوبر کو بھی پورے زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا وہ تمام دکانیں کھلی رہیں گی جن کو پہلے سے کھلا رکھنے کا عدیش ملا ہوا تھا اور وہ تمام دکانیں کاروبار بند رہیں گے جن کو پہلے سے بند رکھنے کا عدیش ملا ہوا تھا تو وہیں پر مندیر مسجید گرجہ گرودوارے بودویہار ان کے لیے بھی کوئی نیا عدیش مہاراشت شاسن سے پربھنی زلہ پرشاسن کو نہیں ملا ہے تو وہاں پر ویسے ہی پوجا پراتنہ عبادتیں ہوں گی جیسے پہلے ہوا کرتی تھی اسی کے ساتھ اسکول کالج ٹیوشن کلاسز سینیما ہال جیم شاپنگ مال ان کے لیے بھی کوئی نیا عدیش نہیں آیا ہے تو کل ملا کر کل تیرہ اکٹوبر کو پورے پربھنی ڈسٹک کا مارکٹ کھلا رہے گا اور جو ٹائم رکھا گیا ہے وہ صبح نو بجے سے لے کر شام کے سات بجے تک رہے گا آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری جو اہم خبر ہے وہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کو لے کر ہے آج بارہ اکٹوبر کو بھارتی ایجنتہ پارٹی مہلہ گاڑی کے طرف سے شیواجی مہاراج کے پتلے کے سامنے راستہ روکو اور جیل بھرو آندولن کیا گیا اور یہ جو آندولن تھا وہ مہاراشتہ میں جو گرتی ہوئی خانون ویوستہ ہے اور جو مہلہوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں زیادتی ہو رہی ہے اور اس پر ان کو انصاف نہیں میڑا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کو انصاف دلانے کے لیے بھارتی ایجنتہ پارٹی مہلہ گاڑی کے پربھنی ظلہ دیکھ ڈاکٹر ویدیا چودری ان کی ادھکشتہ میں آج یہ راستہ روکو اور دھرنا آندولن کیا گیا جس میں جنطور سیلو ویدان سبا کے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے عامدار عامدار میگنا ساکور بوڑی کر یہ بھی موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ظلہ دیکھ ڈاکٹر صوباش قدم صاحب بھی موجود تھے انہی کے ساتھ میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے سیکڑوں کارے کرتا پدادی کاری آج بارہ اکٹوبر کو پربھنی میں جو بھارتی ایجنتہ پارٹی کی طرف سے مہلہ ونگ کی طرف سے جو آندولن راستہ روکو کیا گیا خاص طور پر مہاوکاس آگاڑی سرکار کے بیرود میں یہ آندولن یہاں پر کیا گیا اور جن کی ادھکشتہ میں یہ آندولن ہوا پربھنی میں شیواجی پتلے کے پاس آج یہ آندولن کیا گیا جنتور سیلو ویدان سبا کے آمدار بھارتی جنتہ پارٹی کے آمدار میگنا تائی بورڈکر ہمارے ساتھ ہے ان سے جانتے ہیں جو آج دھرنا آندولن کیا گیا راستہ روکو کیا گیا اس کی مکھے وجہ کیا تھی اور کیا کہنا چاہیں گے تاہیا آج ہم نے بھاجپا کے جلہ دیکشہ مہلہ آمورچہ کے ڈاکٹر ویدیا تیچہ ادھری ان کی نیتروتو میں آندولن کیا تھا ہم نے راستہ روکو کرنے کا ہمارا راستہ روکو نہیں کرنے والے تھے شانتی سے ہم ہمارا دھرنا دھر رہے تھے ہمارے کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے تھے تو جب تک ہم پہنچتے تب تک ان لوگوں کو پولیس ٹیشن لکھے گئے تو اس کے ویروض میں ہم نے راستہ روکو ہمیں کرنا پڑا کیونکہ اس چطرپتی شیواجی مہاراج کے مہاراشتر میں آج مہلاؤں کے بیٹیوں کے اوپر جو اتیچار بڑھ رہے ہیں ہترس کی گھٹنا بہت بھوری ہے وہاں پہ ہونا نہیں چاہیے تھا جو بھی اپرادی ہے ان کو تو شکشہ ہونی چاہیے ہترس میں جو پریانکہ گاندھی جی کے ساتھ جو پولیس والوں سے بچسلکی ہوئی ہے وہ بھی اس کا بھی ہم لوگ نشیت کرتے ہیں وہ بھی ہونا نہیں چاہیے لیکن یہاں پہ جو مہا وکاس آگھاڑی کی شرکار ہے وہ ہترس کا ایشو بنا کے روڈ پہ پتلے جانا روڈ روکو کرنا یہ کر رہی ہے لوگوں کو ڈائیوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ سرکار کے تھاکرے سرکار کے ہر ہوم مینسٹر ہے ہر ایک مینسٹر کو مجھے بولنا ہے کہ ہترس کا تو ٹھیک ہے ہم بھی گھٹنا کے خلاب ہے لیکن مہاراشتر میں بھی ہترس کے بعد جو دس پندھرہ گھٹنا ہے گھٹی ہے چار سال کی بچی بھی اس کا شکھار ہو گئی ہے تو یہ گھٹنا بہت ہی بری گھٹنا ہے کرونا کیر سنٹر میں کرونا پیشنٹ جو اپنے علاج کے لیے ایڈمیٹ ہے ان کو بھی چھوڑا نہیں گیا ہے ان کے اوپر بھی اتیچار ہوئے ان کو مار دیا گیا ہے مہاراشتر میں تو یہ کہیں تو بھی بند ہونا چاہیے یہ کرنے والوں کو یہ سرکار کا کچھ سرکار نے ابھی تک تو مہیلا جو آیوگ رہتا ہے ان کا ادھیکش نہیں وہاں پہ بٹھایا ہے اور کچھ ایسوپی بھی نہیں ہے کہ یہ جو دن بے دن مہیلاوں کے اوپر اتیچار بڑھ رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے سرکار کا کیا کوشش ہے کیا کرنے والے ان کا پلان بھی کچھ انہوں نے ابھی تک بتایا نہیں ہے بچیوں پہ بہنوں پہ اتیچار تو دن بے دن بھڑھتے ہی ہے یہاں پہ اور جو بھی کسان ہیں ان کے سارے فصل ابھی یہ بہت زیادہ بارش ہونے کے قارن فصل برباد ہوئی ہے ان کے لیے بھی کچھ یہ سرکار بولنی رہی ہیں ان کے بھی پنچنامیں نہیں کرنے کے آدیش ابھی تک دیئے نہیں ہیں ان کو بھی کچھ کسان ابھی میرے کانسٹیوزی میں ابھی تک تین کسانوں نے آتما ہاتھا کی ہے ہمارے نازدیک ہنگولی ڈسٹک میں بھی چار پچ کسانوں نے آتما ہاتھا کی ہے تو کہیں تو بھی کسان بھی ابھی ایک چندہ میں ہے تو ان کو ایک سرکار مائباب سرکار جو رہتا ہے as a parent کی رول میں تو سرکار نے کہیں تو بھی ان کو confidence دینا چاہیے کہ کسانوں کے ساتھ ہم لوگ ہے تو وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا ہے یہ سرکار پوری طرح fail سرکار ہے کیونکہ کسان کے مسئلے ہے MSCB کے پرابلے میں اتنے بڑے ہوئے بل ہے کورونا میں بھی دن بہ دن کورونا کے پیشنٹ بھی بھر رہے ہیں oxygen کی کمی ہے دوائیوں کی بھی کمی ہے hospital میں کوئی اچھا treat بھی نہیں کر رہا hospitals میں بھی مہیلاؤں کی سرکشہ کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ یہ سرکار کسی بھی چیز کو importance نہیں دے رہی ہے seriously نہیں لے رہی ہے جتنا seriously انہوں نے کنگنا کا گھر توڑنے کا اس کا office توڑنے کے لیے جتنا جلد بازی کی اتنی اگر ماراتھا آرکشن کی لیے بھی جب سپریم کورٹ میں ماراتھا آرکشن کا مددہ چل رہا تھا اس تیم بھی اگر اچھا اپنا پکش رکھتے تو مجھے لگتا ہے آج جو MPSC کی exam postpone کی ہے تو صرف ماراتھا community کے لڑکیوں کو نہیں اس کا پورے مہاراشتہ کا پورے ہر کسی ذاتی دھرم کا جو بھی لڑکا لڑکی MPSC کی تیاری بہت سالوں سے کر رہا تھا ان کا سب کا نقصان ہونے والا ہے تو ایسے پورے اور ہر ایک ایشو پہ یہ سرکار فیل ہوئی ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں اور جنتہ میں بھی اس سبھی کا اکروش ہے اس لئے آج ہم نے SP office کے سامنے رستہ روکو کیا تھا کہ جو بھی مہیلاؤں کے اوپر گھٹنا گھڑ رہی ہے وہ ایک SOP کچھ تو بھی مہیلہ کی سرکشہ کیلئے تیار ہونی چاہیے مہیلہ آیوک کیا دیکھش جلدی سے اپوائنٹ کرنے چاہیے تاکہ مہیلاؤں کو کہیں تو بھی جا کے یہ اپنا جو بھی اتیچار ہو رہے وہ کہیں تو بھی جا کے انصاف مانگ سکے کیونکہ یہ سرکار جو سوئی ہوئی سرکار ہے اس کو جگانے کے لئے ہم نے آج بھارتی جنتہ پٹی کہ سارے کائرے کرتا سارے پدادی کرین مل کے اور بہت ساری مہیلہ بھی اپنے آپ سے آئی تھی ہم نے رستہ رکو کیا تھا آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری جو اہم خبر ہے وہ سمیدان بچاؤ سمیتی کی جانب سے آئی ہے آج بارہ اکٹوبر کو اپنا کارنر پربنی شہر کے اندر اپنا کارنر کے اوپر ایک اندولن کیا گیا جس میں جس اندولن کا نام انصاف دو اندولن جو گھٹنا اتر پردیش میں ایک دلیت بیٹی کے ساتھ جو والمی کی سماج کی بیٹی اس کے ساتھ جو گینگ ریپ ہوا بعد میں اس کی ہتیہ ہو گئی جو اس کی موت ہو گئی اس کے نشید میں اور اتر پردیش سرکار کے نشید میں آج یہ انصاف دو اندولن سبیدان بچاؤ سنگر سمیتی کی طرف سے کیا گیا جس کی ادھیکشتہ لوک نیتے ویجے واکڑے صاحب نے کی انہی کے ساتھ میں مولانا رفی الدین اشرفی صاحب جو سمیدان بچاؤ سمیتی کے ان تمام صدد سے موجود تھے انہی کے ساتھ میں مولانا جہانگیر ندوی صاحب بھی موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں کامریٹ راجن سرساگر صاحب بھی موجود تھے آج کے اس دھرنے انہی کے ساتھ میں ڈاکٹر دھرمزاد چاوان اور سمیدان بچاؤ سمیتی کے تمام ہی پددی کاری کارے کرتا موجود تھے تو وہیں آپ کو بتا دے کہ آج کے اس انصاف دو اندولن میں راجی سبا کے خواددار خواددار ڈاکٹر فوزیہ تحسین خان نے بھی اس آج کے انصاف دو اندولن میں اپنی شرکت کی اور انہوں نے بھی یہاں پر اتر پردیش سرکار اور جو بیٹیوں کے اوپر جو ظلم اور ناانصافی ہو رہی ہے اس کو لے کر افسوس جتایا اور اس اندولن میں انصاف دو اندولت میں انہوں نے پوری پوری شرکت کی یہاں پر جلادی کاری صاحب کو ایک نیوی دن کے دوارہ مانگ کی جا رہی ہے کہ اتر پردیش سرکار کو ترنت پرباہوں سے برخواست کر دینا چاہیے جو کہ وہاں کی بیٹیوں کو انصاف نہیں دے پا رہی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ آج بارہ اکٹوبر کا جو یہ اندولن سمیدان بچاؤ سمیتی کی طرف سے انصاف دو اندولن آج کیا گیا اپنا کارنر پربنی شہر کے اندر تو اس میں سیکڑوں کی تعداد میں انصاف دو اندولن میں لوگوں نے شرکت کی وہاں آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پانچ اکٹوبر کو مہاراشتہ سرکار نے ہوتیل ریسٹورنٹ اور بار کو کھلا رکھنے کا آدھے دیا تھا پچاس پرسنٹ کی کیاپیسیٹی پہ ان ہوتیل ریسٹورنٹ بار کو کھلا کیا گیا تھا اور لگ بگ سات مہینوں کے بعد یہ کاروبار شروع ہوئے تھے لیکن ان کی جو ٹائمنگ ہے اس کو بڑھانے کی مانگ پورے پربنی زیلے سے کی جا رہی ہے تو آج واتیکہ پیور اور ویج ریسٹورنٹ کے اونر اشک مہتا صاحب سے ہم نے بات چیت کی وہاں پر جا کر گراؤنڈ ریالیٹی چیک کی آپ دیکھئے ہماری یہ خاص ریپورٹ پانچ اکٹوبر سے مہاراشتہ شاسن نے ہوتیل ریسٹورنٹ بار ان کو ان ویوسائے کو پوری طرح سے کھولنے کی پرمیشن تو دے دی ہے لیکن پربنی شہر کی اگر بات کی جائے تو پربنی میں ابھی تک بھی ہوتیل ریسٹورنٹ بار ان کو پوری سمتہ سے یا ان کو جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ کے حساب سے ابھی تک اجازت نہیں ملی ہے تو اسی کی مانگ پورے پربنی شہر کی ریسٹورنٹ ہوتیل اور بار کے جو اونر ہے ان کے جانب سے کی جا رہی ہے کیونکہ یہ جو بزنس ہوتے ہیں ان کا جو ٹائمنگ ہوتا ہے وہ رات کا ٹائمنگ زیادہ ان کا بزنس کیا فلو رہتا ہے کیونکہ سات بجے جو لوگ کھانے کھانے کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ شام سات بجے سے لے کر رات کے دس بجے تک یہ جو تین گھنٹے ہیں یہ کافی اہم ہوتے ہیں اور ان تین گھنٹوں میں ہی ہوتیل ویسائی کو ٹائم نہیں دیا جا رہا اور ان کی مانگ بھی یہی ہے کہ یہ تین گھنٹے بڑا کر دیے جائے جو صبح نو بجے سے لے کر رات میں شام میں سات بجے تک کا ٹائم رکھا دیا ہے اسے بڑا کر رات دس بجے تک کیا جائے بھلے ہی آپ صبح کا ٹائم تھوڑا سا کم کر لے صبح گیارہ سے لے کر رات دس بجے تک ہوتیل ریسٹورنٹ بار کو پرمیشن دی جائے یہ مانگ پورے پربنی شہر کے ہوتیل ریسٹورنٹ بار کے اونر کر رہے ہیں واتی کا ریسٹورنٹ جو پیور ویج ہے اور یہ گسمت پربنی ہائیوے کے اوپر آتا ہے اور واتی کا ریسٹورنٹ کا جو کھانا ہے یہاں کا جو ذائقے ہیں تمام پورے آپ کو دیج بھر کے الگ الگ ذائقے یہاں پر ملیں گے انڈین چائنیز کانٹیننٹل تمام طریقے کی ذائقے آپ کو یہاں ملیں گے اور یہاں کے کھانے کا جو تاریف ہے وہ پورے پربنی شہر میں کی جاتی ہے پورے مراتوارا میں واتی کا کا نام ہے ہمارے ساتھ اشوک مہتا سر ہے جو ہوتیل واتی کا ریسٹورنٹ جو پیور ویج ہے ان سے جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ پریشانیاں ان کو ہو رہی ہے کیونکہ پچھلے سات مہینوں سے ہوتیل ویوسائے بند تھا اب کہیں پانچ اکٹوبر سے اس کو چالو رکھنے کا پرمیشن ملا ہے مہاراستہ سرکار سے تو سر کیا کہیں گے آپ کتنی پریشانیاں ہیں اور کیا ریکویسٹ کرنا چاہیں گے آپ پربنی کے جلہ کلیکٹر صاحب سے کہ ہوتیل کا ٹائمنگ بڑھا کر دینا چاہیے جی ہاں سر ابھی جیسا آپ نے کہا کہ ابھی پربنی میں اپنا واتی کا ہوتیل جو ہے فیملی کے حساب سے سب سے پرشست اور اچھا گارڈن کی حساب سے ایک میہو ہوتیل ہے تو ہم کلیکٹر صاحب سے یہی درخواست کریں گے کہ جیسے ہمارے پاس میں بہت سارا ابھی شٹاف جو ہے وہ بھی ابھی بیروزگار ہوا ہوا ہے جیسے ہمیں ابھی 50% یا 40% شٹاف میں ہم اب لوگ ابھی چلا رہے ہوتیل ایسا اور وہ بھی کافی سنگرش کر رہے ہیں ایک چلکہ 6 سے 7 مینے سے ہمارا ہوتیل بند تھا تو اس ہوتیل کو ہم نے بڑی مشکل سے چالو کیا اور چالو کرنے کے بعد میں بھی اگر ہمارے پاس میں ٹائم کا ایسا ریسٹکشن اگر ہوتا ہے جو کہ ہمارا مین پرائیم ٹائم جو ہوتا ہے بیجنس میں ہمارا ریسٹورنٹ بیجنس میں جیسے گارڈن ریسٹورنٹ بیجنس میں تو وہ شام کو 7 سے 10 وجے تک ہوتا ہے اور وہی سمائے اگر ہمیں نہیں مل پا رہا تو ہم لوگ ہوتیل اس طرح سے ہم چلانے میں سمرت ہیں زیادہ سمائے تک ہم اس سیچوشن میں ہم سروائیو نہیں کروائیں گے تو کلیکٹر صاحب مورننگ کا ٹائم بھلے کم کر دیجئے ہمارے لئے ہمارے واسطے لیکن شام کو کم سے کم 10 وجے تک ہمیں چالو رکھنے کے لئے پرمیشن دیجئے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی جو اہم خبر ہے وہ کوویڈ نائنٹی کو لے کر ہے جو روزانہ میڈیکل بولیڈن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں انہی کے ساتھ جو پوزیٹیو اب تک پورے ڈسٹک میں پائے گئے تھے کورونا پوزیٹیو پیشن ان کی تعداد چھہ ہزار چورین بتائی جا رہی ہے تو انہی میں سے جو لوگ ڈسچارج ہوئے ہیں صحتیاب ہو کر اپنے گھروں کو جا چکے ہیں ایسے پیشن کی تعداد پانچ ہزار تین سو اکاون بتائی جا رہی ہے تو وہی پر پورے پربھنی ڈسٹک میں کوویٹ کے چلتے کورونا وائرس کے چلتے مرنے والے پیشن کی تعداد پورے زلے کے اندر بڑھ کر دو سو تیرپن ہو چکی ہے دو سو تیرپن لوگوں کی موت کورونا وائرس کے چلتے اب تک پورے پربھنی ڈسٹک میں ہو چکی ہے تو وہی پر زیرے علاج پیشن کی اگر بات کی جائے تو آج کی ڈیٹ میں بھی چار سو نووت پیشن ایکٹیو ہے کورونا کی چپیٹ میں ہے اور وہ پربھنی کوویٹ ہاسپیٹل میں اور الگ الگ ساتھ جو پرابیٹ ہاسپیٹل ہے اس میں علاج لے رہے ہیں تو وہی پر آج بارہ اکٹوبر کے دن کی بات کی جائے تو آج بھی جو ڈسچارج ہوئے ہیں پیشن ایسے پیشن جو صحتیاب ہو چکے ہیں اپنے گھروں کو جا چکے ہیں ایسے پیشن کی تعداد پینسٹھ بتائی جا رہی ہے پینسٹھ لوگوں کو آج ڈسچارج ملا ہے وہ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں اسی کے ساتھ آج بارہ اکٹوبر کو جو کورونا پوزیٹیو پیشن پائے گئے ہیں پورے پربھنی زلے میں ان کی تعداد پچیز بتائی جا رہی ہے تو وہی پر کورونا کے چلتے آج پورے پربھنی زلے میں ایک بھی موت نہیں ہوئی ہے ایسا آج کی پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے وہی ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربھنی زلہ پر شہسن اور خاص طور پر پربھنی کے زلہ کلیکٹر دیپک منگڑی کر صاحب ان کی جانب سے پورے پربھنی دسٹک کی جنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ جو مہیم مہاراشت شہسن چلا رہا ہے آروگے ویباگ چلا رہا ہے اس میں اپنا سہیوگ دیجئے مازہ کٹمب مازی جواب داری اس مہیم میں اپنا سہیوگ دیجئے اور جو گھر گھر جا کر کورونا کی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے کورونا کی چیکنگ کی جا رہی ہے وہاں پر آپ نے گھر والوں کا پریوار والوں کا دوست احباب کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسا آپ بھی کہیے اس مہیم میں پوری طرح سے شامل ہو جائیے ایسی اپیل پربھنی زلہ پرشاہسن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانہ نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پرشاہسن کی گائیڈلین کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپ ڈیٹ نیوز موسیقی موسیقی